ہمارا نوان چل رہا ہے بہتر شہدائے گربلا جس کے اپیسوڈ نمبر آئی ٹھائٹی ون اور آج ہم بیان کریں گے حضرت عابیس بن شبیب شاکری کے بارے کہ جن کے بارے میں روایات میں اور تاریخ میں ملتا ہے کہ عابیس بن شبیب نامور بہادروں جنگجو سواروں کے سردار اور بلند مرتبہ شیعوں میں سے تھے آپ عابد عبادت کرنے والے تحجد گزار انسان تھے آپ کا شمار امیر المومنین علی علیہ السلام کے محبوں میں سے ہوتے اور اسی طرح امیر المومنین علی علیہ السلام نے فرمایا تھا اگر شاکر کے فرزند یعنی ان کا قبیلہ ہزار افراد پر مشتمل ہوتا تو اللہ تعالیٰ کی اس طرح عبادت ہوتی جس طرح اس کی عبادت کا حق ہے اب وہ مخنف کہتے ہیں کہ جس وقت حضرت مسلم علیہ السلام اختار کی گھر تشریف لائے اور اٹھارہ ہزار لوگوں نے ان کی بیعت کی دعابیس بن شبیب اپنی جلعہ سے اٹھے اور فسی و بلی خطبہ ارشاد کرنا اس کے بعد وہ حضرت مسلم علیہ السلام کی طرف رخ کر کے کہنے لگے مجھے ان لوگوں کے دلوں کے بارے میں معلوم نہیں اللہ حضرت پر خدا کی قسم میں صرف اپنے نفس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں میرا نفس اس بات پر حاضر ہے کہ جب بھی آپ مجھے بلائیں میں آپ کی بات کو قبول کروں اور جب تک میری تلوار میرے ہاتھ میں ہے آپ کے سامنے دشمنوں سے جہاد کرتا رہوں اور خدا سے ملاقات تک اپنی جان پیش کرتا رہوں اللہ حضرت پر کرتے میں اپنی اس عمل سے صرف اللہ کی رضا و خوشنودی کا طالب ہوں مجھے اور کچھ نہیں چاہیے حضرت حبیب ابن مزاہر علیہ السلام نے ان سے کہا کہ آپ اس آپ پر اللہ کی رحمت ہوئے آپ کی جو ذمہ داری تھی آپ نے اسے ادا کر دیا میرا بھی وہی عقیدہ ہے جو آپ کا عقیدہ ہے تاریخ تبریہ علیہ السلام کی کتاب میں ایک روایت ہے جب کوفہ والا نے حضرت مسلم علیہ السلام کی بیعت کی اور آپ نے لوگوں کا اتنا بڑا حجوم دیکھا تو امام حسین علیہ السلام کو لکھا کہ آپ جلدی آجیں آپ نے وہ خط عابس بن شبیب کے حوالے کیا اور وہ شوزب کے ہمراہ مکہ کی طرف روانہ ہوئے دونوں کربلا پہنچے اور روزِ عشور تک امام حسین ابن علیہ السلام کے ساتھ ہوئے بہار میں آقا محمدِ باقرِ مسیح لکھتے ہیں کہ آپ اس بن شبیب نے جب شہید ہونے کا پکا ارادہ کر لیا تو شوزب سے مخاطب ہو کر کہنے لگے اے شوزب ان مصیبتوں اور گلاؤں میں تیرا کیا ارادہ ہے شوزب نے کہا میرا مصمم اور مضبوط ارادہ ہے کہ جب تک میرے جسم میں جان ہے اللہ اکبر فرزندِ رسول کا ساتھ دیتا رہوں گا یہاں تک کہ شہید ہو جاؤں آپ اس کہنا لگے میں بھی تیرے بارے میں یہی فکر رکھتا ہوں اب ہم امام حسین ابن علیہ السلام کے خدمت میں جاتے ہیں تاکہ وہ تمہیں بھی دیگر شہدہ میں شامل کر دیں جان لو کہ آج کے بعد کسی کو بھی ایسا دن نصیب نہیں ہوگا یہ بات بڑی مہم ہے کیونکہ آج وہ دن ہے جس دن انسان زمین کے سب سے نچلے حصے سے قدم اٹھائے گا اور فوراں آسمان کے بالا ترین مقام پر پہنچ جائے گا اور اس میں کوئی شکوش آباد کی بات نہیں کربلا کے شہید اس طرح سے کیامت تک ان کا نام رہے گا کہ اس طرح کسی اور کا نام نہیں ہے لہٰذا کوئی بھی دن اس دن کے برابر نہیں ہو سکتا اس کے بعد دونے امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے شعظف کی شہادت کے بعد آبست امام کی خدمت میں ارس کرنے لگے اے فرزند رسول مجھے زمین برد اللہ خبر مجود کوئی بھی مخلوق چاہے دور ہو یا نزدیک اپنا یا پرایا آپ سے محبوب ترین نہیں ہے اللہ خبر اس ظلم اور قتل کو ہٹانا میرے اختیار میں ہوتا تو اپنی محبوب ترین چیز چاہے وہ اپنی جان ہو یا اپنا خون ہاتھ پر قربان کرنے سے گریز نہیں کرتا اللہ حافظ ہر گیز میں پیچھے نہ آتا آپ دیکھئے کہ ان کا عقیدہ کے آتے ان کا جذبہ جنون کیا ہے کس حد تک ہے پھر آپ نے امام کی خدمت میں سلام پیش کیا اور ارس کرنے لگے اے عباب دللہ کوا رہنا کہ میں ہدایت اور آپ کے اور آپ کے اجداد کے دین پر ثابت ہوں یہ کہہ کر آپ میدان کی جانب بڑھے اور فوجی اشیعہ کو آواز دی یزیدیوں کو للکارا للکار کر کہا کیا آپ کوئی مرد ہے ربی بن تمیم جو عمر ساتھ کے لشکر میں شامل تھا کہتا ہے میں آبیس اور ان کی بے مثال شجاعت کو اچھی طرح جانتا تھا انہیں بہت سی جنگوں میں لڑتے ہوئے دیکھا خاص طور پر جنگ سفین میں ان کی لڑائی بے مثال تھی اس وجہ سے میں اپنے لشکر سے کہنے لگا اے لوگو یہ شیروں کا شیر اور آپ شبیب شاکری کا بیٹا ہے تم میں سے جو بھی ان سے لڑے گا وہ سلامت واپس نہیں آئے گا یزیدیوں نے یہ الفاظ سنے تو سب پیچھے ہٹ گئے خوف کے مارئے انہیں دیکھیں کس قدر بہادرت حضرت عابیس میں شبیب شاکری جب کوئی بھی یزیدی عابیس سے لڑنے کے لیے نہ گیا تو اس نے دوبارہ کہا کوئی مرد ہے جو میرے مقابلے میں آئے عمر ساتھ نے جب یہ حالت دیکھی تو اس پر بہت ناگوار گزرا جس کی وجہ سے اپنے لشکر سے کہنے لگا عابیس پر پتھر برساؤ اللہ افعق پر تو حضرت عابیس جب پتھر برسائے گئے تو حضرت عابیس نے ایک کارنامہ یہ بھی کیا کہ اپنے جسم سے زلہ اتار دی تلوار پھینڈ دی تو یہ کہنے لگے کہ کیا عابیس تمہیں ڈرب نہیں لگتا تو حضرت عابیس نے جملہ اشارت فرمایا کہ مجھے کوئی خوف نہیں چاہے مجھے پتھروں سے مارو چاہے تلواروں سے کیونکہ مجھے عشق حسین ابن علی نے دیوانہ کا رکھا ہے اللہ حکر عمر ساکھ حکم سن کر یزیدیوں نے ہر طرف سے عابیس پر پتھر پھینکنا شروع کی عابیس کو بہت اوسائے اس کی وجہ سے آپ نے پھر زرہ اور جسم پر پہنا ہوا لوہہ اتار کر پھینک دیا لومڑیوں کے ریوڑ پر حملہ کرنے والے کھوکے شیر کے طرح ان پر حملہ آبر گیا ربی بن تمیم کہتا خدا کی قسم میرے سامنے انہوں نے دو سو اشکیہ کو قتل کیا دیکھئے کبیتا جتنے شہدہ کا میں نے ذکر کیا سب سے زیادہ یزیدیوں کو قتل کیا گیا ہے جس نے قتل کیا ہے وہ عابیس ہیں کہ دو سو یزیدیوں کو قتل کیا بلاخت پتھروں نیزوں کے زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے زمین پر گر پڑے اور کوفیوں نے مل کر انہیں قتل کیا اور ان کا سر کلم کیا ربی کہتا ہے میں نے دیکھا کہ ان کا سر یزیدیوں کے ہاتھوں میں تھا اور انہوں ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے کہ میں نے عابیس کو قتل کیا اس پر ابن ساتھ کہنے لگا جھگڑا مت کرو عابیس کو کسی ایک شخص نے نہیں مارا بلکہ تم سب نے مل کر انہیں قتل کیا یعنی اس قدر بہتر تھے لہذا آج کے لئے صرف اتنا ہے گزاری صرف اتنے کہ ہماری اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی بہتر شہدہ کی اسٹری سے آشنا ہو سکے والسلام خدا